یہ ایک طرح کی روحیں ہیں کالے جادو کے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ ان کے آباؤ اجتاد مختلف روپ میں دوبارہ جنم لیتے ہیں ہر سال دس جنوری کو دنیا بھر سے سیکرو افراد بنین کروک کرتے ہیں جہاں کالے جادو کا عالمی دن منایا جاتا ہے روایتی رقص اور دیگر محفلوں میں عقیدت مند کالا جادو کرنے والے عاملوں سے جڑتے ہیں جانونوں کی قربانی بھی استہوار کا حصہ ہے ٹوڈنس امباسکوبو بچپن سے کالے جادو پر یقین رکھتے آئے ہیں آج وہ روحوں سے باقاعدہ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں وہ گمبادا نامی خدا سے رابطے میں ہیں جب ہم اس کے لیے بھیڑ بکریوں مرگیوں اور دیگر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو وہ جاک جاتا ہے پھر ہم ان تمام چیزوں کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو وہ ہمارے لیے کرتا ہے گمبادا ہماری حفاظت کرتا ہے اور جانداروں کے لیے اور بھی بہت کچھ کرتا ہے اب ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ پورا سال اسی طرح ہماری حفاظت کرے ابھی جو ہم نے کیا وہ ہر سال کرتے ہیں مغربی افریقی ملک بنین کالے جادو کا گھڑ ہے وڈو یا کالے جادو کے ماننے والے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن بنین دنیا کا ایسا واحد ملک ہے جہاں یہ دیاست کا سرکاری مذہب ہے یہی نہیں کالا جادو فیشن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے بنین کے جنوبی شہر ویدہ کے بارے میں خیال ہے کہ بولو کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی نو آبادیاتی دور میں غلاموں کی تجارت کے لیے یہ شہر تجارتی سرگرمیوں کا گڑھ تھا یہاں سے تعلق رکھنے والے غلام اپنے عقائد دنیا بھر میں لے کر گئے اس مقام کو کبھی واپس نہ آنے والا دروازہ کہتے ہیں اور یہ ان غلاموں کی یاد میں بنایا گیا ہے جو قدیم وقتوں میں یہاں بیچے گئے تھے بنین کے شہر دی اب اسلام اور عیسائیت کے ملاب سے ایک نئے عقیدے کے حامی ہے پروڈنس کالا جادو سکھانے کے ساتھ ساتھ ویدہ کے ایک نجی سکول میں فرانسیسی زبان پڑھاتے ہیں کالے جادو کے ساتھ میرا اولین تجربہ ذرا پریشان کن تھا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے ایسا کچھ نہ دیکھا تھا تو جب پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا میں تو بھاگ گئی یہ بالکل آسان نہ تھا لیکن میں اس پر یقین رکھتی ہوں نو آبادیاتی قوتیں ریاست اور مذاہب عرصہ دراز سے ووڈو کو جادوگری قرار دیتے آئے ہیں لیکن پرڈنس ایمبوسکو کا ماننا ہے کہ عیسائیت اور ووڈو کے ساتھ جینا ممکن ہے میں ووڈو پر یقین رکھتا ہوں یہ مجھے مختلف عقائد والے دوستوں سے ملنے سے نہیں رکھتا گیون میری طرح عقیدت مند ہے اور سمیون مسیحی ہے روت بھی مسیحیت کی حامی ہے لیکن ہم سب ملتے ہیں اور ساتھ وقت گزارتے ہیں ہم ساتھ رہتے ہیں نہ اسلام اور نہ ہی عیسائیت بینین سے ووڈو ختم کر سکے دیگر مغربی افریقی ملکوں کے نسبت بینین میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ مقابلتا زیادہ امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا یہ کال جادو کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے مقابلتا زیادہ